شویر لنکا میں لوگوں کی ناراضگی سرکار کی نیتیوں کے خلاف ہے ان کے جھونٹ دعوے اور وعدوں کے خلاف ہے لوگوں کے سامنے کھانے کے لالے پڑے ہیں دیش کرش کے بوز کے طرح دبا ہے اپریل مائی کے ودرو کے بعد بھی حالات جس کے تثبت بنے ہوئے ہیں اور ایسے میں پورا شویر لنکا ایک آواز میں کہہ رہا ہے کہ گوڑ بایا کو اب جانا ہوگا شویر لنکا میں لوگوں کی ناراضگی کا ٹارگٹ بنے ہیں پردھان منتری رانیل وکرم سنگھے ان کے گھر میں بیتی راگ بھیڑ نے آگ لگا دی اس دوران وہاں جمپ کر ہنسا ہو سرکشا کرمیوں کو فائرنگ تک کرنی پڑے ناراضگی کی دوسری وجہ بنے ہیں راشپتھی گوٹبایا راج پکشے دراصل شری لنکا کی لوگوں کے سامنے کئی چنوٹیاں ہیں کھانے پینے کے سامانوں کے لالے پڑے ہیں جو کچھ سامان مل بھی رہے ہیں ان کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں ضرورت کی بنیادی چیزیں بھی نہیں مل پا رہی یہ سمسیا ایک دن یا ایک مہینے کی نہیں کئی مہینوں سے پورا شری لنکا کا ارط تنتر تھوست ہو چکا ہے حالات بد سے بدتر ہوتے گئے لیکن سرکار کی نیتیوں نے کوئی چمککار نہیں دکھایا شری لنکا کی آرطھک سورت بگڑی تو گصہ پھوٹنا لازمی تھا اسی سال مارچ میں کولمبو کی سرکوں پر شانتی پون پردرشن شروع ہوا تھا وقت بیٹنے کے ساتھ ساتھ وہی پردرشن زور پکڑتا گیا اپریل میں زبردست ہنسہ بھڑکی تھی مئی میں بھی وہ دور جاری رہا تب بھیڑ نے تتکالیم پردھان منتری مہیندہ راجپکشے کے خلاف بھرپور روش جتایا تھا راشرپتی گھوٹبائی راجپکشے کے خلاف بھی گہری ناراضگی تھی شری لنکا کے لوگوں کے گصے کو دیکھتے ہوئے نو مئی کو پردھان منتری مہیندہ راجپکشے کو اسطیفہ دینا پڑا پردھان منتری کی کرسی چھن گئی رانیل وکرم سنگھے نئے پی ایم بنے لیکن راشرپتی پت گھوٹبائی راجپکشے کے پاس ہی رہا تب امید جگی تھی کہ آنے والے وقت میں رانیل وکرم سنگھے اور گھوٹبائی راجپکشے ملکا دیش کی مالی حالت میں صدار کر دیں گے لیکن حالات نہیں ستھے اپریل مئی کی اوگر ودرو کے بعد بھی سنکٹ کی رفتار روکٹ جیسی بھاگتی رہی پورے دیش میں اندھن سنکٹ گہر آ گیا ہے خانے پینے کے سامانوں کی زبردست کے لطھ ہے سکول کالیجوں پر تالہ لٹکا ہے آم شرلنکائی ناغرک سڑک پر ہے اور سرکار کے خلاف گسے کا اظہار کر رہے ہیں سوال ہے کہ شرلنکا میں گہرات چکے آرثک سنکٹ کا سمادھان کیا ہے شرلنکائی سنسط کے سپیکر کی ادھکشتہ میں شنیوار کو اہم بیٹھک ہوئی پرستاف کیا گیا کہ راشپتی کو اسطیفے کے لیے کہا جائے گا پردان منتری کو بھی اسطیفہ دینا ہوگا تیس دنوں تک سپیکر راشپتی کا کاریبھار سنبھالیں گے سات دنوں کے اندر سنسط ستر بولائے جائے گا جس میں کاریبھاہک راشپتی کے نام پر مہر لگے گی کیابینٹ کی بیٹھا کے بعد شرلنکا کے سپیکر نے اعلان کر دیا کہ راشپتی گھوٹبائی راج پکشے تیرہ جلائی کو اپنا اسطیفہ سوپ دے گے پردان منتری رانل بکرم سنگھے نے بھی اپنے اسطیفے کی پیشکش کر دی ہے کئی منتریوں نے پد چھوڑنے کا اعلان بھی کر دیا ہے تین دن باقی ہیں جب راشپتی گھوٹبائی راج پکشے اپنا پر چھوڑ دیں گے لیکن عوام کی سی بھی صورت میں گھوٹبائی کو وقت نہیں دینا چاہتی ہے پردان شنکاریوں کی مانگ ہے کہ فوراں انہیں ہٹایا جانا چاہیے ابھی تو پہلے ہی پریزیڈنٹ نے بولا دیا کہ he will design on 13th اور یہاں پہ ابھی situation میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ تو پریزیڈنٹل اور پریزیڈنٹل آفیس ہے اس کو بھی کل کو یہاں کے سری لکھنٹس اور سٹوڈنٹس نے سٹوڈنٹس نے سٹوم کیا تھا اور یہ جو چیز جو ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ پورا تک کھومپونٹ آ یہاں کا ایسا کھومپونٹ کو کمپلیٹلی وہ ریمو کر کر وہاں پہ لگ دیئے اور اوپر وہاں پہ بیلڈنگ کی سٹیرکیس پہ پورا سٹوڈنٹس ابھی بھی بیٹے ہیں اندر پہ ہی وہی بھی ہیں وہ بلڈنے کی پریزیڈنٹ گوتھبیا راجبیکش کو امیڈیٹلی دیزائن کرنا پڑے گا ان کو 13 جولے تک ٹائم نہ مت لینا پڑے گا ایسا تو situation یہاں پہ ہے اور ایسا ہی ٹائم جا رہا ہے بہت زیادہ لوگ ابھی بھی یہاں پہ آ رہے ہیں اور یہ کیادر ہو رہے ہیں اور جیسے پہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بہت دارا سٹیم لائن بھی ہو رہا ہے یہاں پہ ایک خانہ بھی دی رہے ہیں ان کو پہلے تو پینے کے لیے بھی ٹھیک چھائی بھی لے کر آیا تھا تو ایسا ایک اوگنائس پرٹس جیسا ایک کچھ ہو گیا بھی یہاں پہ پین مائنے جیسا پرٹس ہو رہا تھا یہاں پہ اور کھل یہ سٹومنگ بھی ہوا تھا یہاں عرثی کھالات ایسے بگڑے ہیں کہ اوبرنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ایسے میں شریلنکا کو ایک سنکٹ موچک کی تلاش ہے جو اس مشکل گھڑی میں بیڑا پار لگائے آج تک بیورو ادھر کرز میں ڈوبے شریلنکا کو بڑے راہت کی ضرورت ہے لیکن سرکار کی نیتیوں سے حالات ابھی فوری راہت کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہم آپ کو ریپورٹ دکھاتے ہیں شریلنکا میں اوبرپردارشن ہو رہا ہے سرکشا بل گولیاں برسا رہے ہیں یہ تصویریں ٹھیک ایک دن پہلے کی ہیں جب راستہ نکاری راستہ پتی بھون میں گھوسنے کی تیاری میں تھے سرکشا کرنی دھوا دھار گولیاں برسا کر انہیں درا رہے تھے لیکن یہ گولی باری بھی راستہ نکاریوں کو روک نہیں پائی مہینوں سے شریلنکا میں لوگوں کا گھوسہ پھوڑ رہا ہے یہاں پر پیٹرول ڈیزل کا جو سنکٹ ہے وہ لگا تار ہے اور یہ شاید وہی وجہ ہے جس کے چلتے لوگوں میں روش ویابت ہے اور اگر آپ بڑے پرتشتھان دیکھیں گے تو کئی سارے پرتشتھان یہاں پر بند پڑے ہیں کیونکہ بجلی نہیں ہے شریلنکا میں کئی سارے جو پاور پلانٹ ہیں وہ ڈیزل سے چلتے ہیں کلتوں کے چلتے بجلی کی سپلائی ہر دن پانس سے چھے گھنٹے پربھاویت ہے فلحال روڈ پر اگر آپ کچھ دیکھیں گے تو آگے کہیں جو پورا علاقہ ہے پیچھے یا تو سرکشہ بلتائنات ہیں دور دراج جا کے دیکھیں آگے چونکہ یہ ایمبیسی کا علاقہ ہے تو ان پورے علاقوں میں بھاری سنکھا میں سرکشہ بلتائنات کیے گئے ہیں سوال یہ ہے کہ آخر شریلنکا میں ایسا کیا ہوا کہ دیش کی ارث یوز تھا چوپٹ ہوتی چلی گئی دیش کو اس موڑ پر لاکھڑا کرنے کا اصلی ذمہ دار کون ہے سرکار نے مالی حالت کی سدھ پہنے کیوں نہیں دی جانکار بتاتے ہیں کہ شریلنکا کی تجوری کھالی ہوتی گئی اور سرکار کی نیتیاں اس میں اہم خومی کا نبھاتی رہی لگاتار ارث یوز تھا کے آنکھڑے درانے لگے نتیجہ یہ ہو گیا کہ شریلنکا کی مہنگائی در اب 54 فیزتی کے قریب ہے شریلنکائی روپے کی ویلیو پرتے ڈالر 362 روپے تک پہنچ گئی ہے سال 2026 تک شریلنکا کو قریب 25 ارب ڈالر کا کرج لوٹانا ہے اور یہ بھی کہ شریلنکا کا پیدیشی مدرہ بھندار ایک ارب ڈالر سے بھی کم رہ گیا ہے 2012 میں قریب 9 فیزتی کی ویقاس تر سے شریلنکا کی ارث ویوستہ ترقی کر رہی تھی لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ کرج کا بیاج تک چکانے کے پیسے نہیں ہیں حالات آؤٹ آف کنٹول ہو چکے ہیں آم زندگی ترست ہو چکی ہے شریلنکا میں آزادی کے بعد سے یہ اب تک کا سب سے بڑا آرثک سنکٹ ہے مہنگائی کئی گناہ بڑھ چکی ہے کیمیکل فرڈیلائزر پر بین سے خادش سنکٹ کہہ رہا گیا ہے پیٹرول ڈیزل اور گیس کی بھاری قلت ہے آرثک سنکٹ سے ابرنے کے لیے شریلنکا اب مدد کی گوہار لگا رہا ہے انتر آشتریہ مدرہ کوش سے 3.5 ارب ڈالر کی بیل آوٹ راشی شریلنکا چاہتا ہے وہاں کی سرکار انہ دیشوں سے بھی مدد کی امید میں ہے آشتوش مشرا اور پرمود مادھوں کے ساتھ رنپور کولمبو آشت